اسلام آباد میں اندھیر نگری چوپٹ راج نوٹوں کی چمک نے پٹواری اشوا کو اندھا کر دیا کرپشن روج پر پہنچ گئی کوئی پوچھنے والا نہیں عوام ظلیل و خوار ہونے لگے ناظرین تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں اداروں کے اوپر ادارے بنائے گئے لیکن محکمہ مال کا قبلہ درست نہ ہو سکا اسلام آباد میں پٹواریوں کو خوف نوازہ جا رہا ہے کئی سالوں سے ایک پٹواری کو تین سے چار موزے دیے گئے اور جو پٹواری تھے ان کو گرداور کر کے پٹواری کا چارج بھی دے دیا اب گرداور دن کو زمینوں کی نشاندہ ہی کرتے ہیں اور شام کو سارے پٹوار خانوں میں رکھے گئے منشیوں سے حساب لیتے ہیں اشواک گرداور کھلے عام رشوت لینے لگا نوٹوں کی چمک نے اسے اندھا کر دیا اس کی کرپشن کے قصے زبان زدہ عام ہونے لگے پٹواریوں کو میکمہ مال کا ریکارڈ حفاظت اور اس پر کام کرنے کے لیے رکھا گیا انیس سو پچپن چھپن سے لے کر آج تک ریکارڈ میں بڑے بلنڈرز ہونے کے باوجود درستگی نہ کر سکے آج بھی میکمہ مال کے ریکارڈ میں کئی کھیت نقشہ جات میں غائب ہیں جو زمیندار ہیں ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے کبرستان کی زمین کے انتقال ہو رہے ہیں چراغا کے بھی انتقال دھڑا دھڑ کیے جا رہے ہیں عابد اور آسم کھلے عام رشوت لے رہے ہیں اور لاکھوں کروڑوں اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں ناظرین اسلامباد پہ اس اندھیر نگری کا کون خاتمہ کرے گا کل جو پٹواری تھے آج وہ تحصیل دار ہے نائب تحصیل دار بھی بن چکے ہیں ناظرین سب کی پروموشن ہو رہی ہے سب مال اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں مکھی پر مکھی مار رہے ہیں عوام زلیل و خوار ہو رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں کون انکرپ مافیا کا محاسبہ کرے گا یہ تو وقت بتائے گا